بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وصلام علی عبادہ اللہی نستفع مہباد اللہ تعالی نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں پھر سے ایک بار رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور فضل احمبر رمضان کی تیاری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینہ پہلے فرمایا کرتے تھے آپ دو مہینے پہلے دعا شروع کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمیں برکت عطا فرمائیے ماہ رجب میں اور برکتیں عطا فرمائیے ماہ شعبان میں اور آگے فرماتے تھے وبلغنا رمضان ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے اس سے اشارہ اس بات کی طرف مل رہا ہے کہ رمضان کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت نہیں مانگی آپ نے رجب کے لئے مانگی آپ نے شعبان کے لئے مانگی لیکن رمضان کے لئے برکت نہیں مانگی کیوں اس لئے کہ رمضان خود ہی برکتوں والا مہینہ ہے چنانچہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر عظیم مبارک یہ عظمتوں والا مہینہ اور بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے اس لئے اللہ نے یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے تو اس مہینے کی بہت قدر کرنی کی ضرورت ہے اور اس میں اپنی زندگی کو بنانی کی ضرورت ہے رمضان میں جس طرح سے رمضان ہم گزاریں گے کتابوں میں لکھا ہے عارفین کی بات ہے کہ جو رمضان اچھی طرح سے گزارتا ہے اس کا سال پھر اچھی طرح سے گزرتا ہے جو عادت رمضان میں پڑ جائے وہ عادتیں پھر رمضان کے بعد بھی باقی رہتی ہیں لہذا کوشش یہ کریں کہ اپنے رمضان کے اوقات کو بالکل بھی زائع نہ کریں اور دن بر جو ہم کام کرتے ہی رہتے ہیں عام طور پر ہمیں کام چھوڑنے کو نہیں کہا گیا کام تو وہی سارے کریں گے بس تھوڑی سی نیت کرنی ہے ان کاموں میں تھوڑی سی ترتیب کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر کے انشاءاللہ رحمان ہمارے چوبیس گھنٹے عبادت بن جائیں گے دیکھیں سہری آپ نے کھا لی سہری سے پہلے چند رکعات تحجد کی پڑ لیں سال میں موقع نہیں ملتا ہے لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ نے موقع ہی دیا ہے تو چند رکعات تحجد کی عادت بنا لیں کہ اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں گڑ گڑائیں یہ مہینہ ہے ہی جس میں اللہ تعالی دعاؤں کو قبول فرما دیتے ہیں پھر سہری کھانے کے بعد فورا نماز ادا کرنے کے بعد فورا نہ سوئیں تھوڑی دیر اللہ اللہ کریں تھوڑا دیر اللہ کا ذکر کریں اس کے بعد آرام فرما لیں دو گھنٹے تین گھنٹے جو بھی ہو اور اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں کوئی جوب پر جا رہا ہے کوئی شاپ پر جا رہا ہے اور جو حضرات مدارس میں ہیں یا اسی طریقے سے گروہ میں ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں ہمارے اقابر اسلاف کا معمول رہا ہے کہ اس مہینے میں کسرت سے تلاوت کیا کرتے تھے اس لیے کہ تلاوت قرآن کا ماہ رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے رشتہ ہے حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ سیام اور حضرت قرآن یہ بندے کی سفارش کریں گے اللہ کے سامنے قیامت کے دن سیام کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے دن میں روک دیا اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو راتوں کو سونے سے منع کر دیا یہ راتوں کو تلاوت کیا کرتا تھا کبھی تراویہ میں کبھی نفلوں میں اور کبھی قرآن دیکھ کر یہ پڑا کرتا تھا اس لئے خوب دل لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کریں جو حضرات قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے ہیں ابھی یا انہوں نے سیکھا نہیں ہے یا عمر ڈل چکی ہے اب وہ قرآن پاک سیکھنے کی عمر نہیں رہی تو کم سے کم روزانہ قرآن پاک لائیں سامنے اور اس قرآن پاک کو بوسا دیں پھر باتیں کریں اللہ کے ساتھ اللہ سے کہیں کہ پیارے اللہ یہ آپ کا وہ کلام ہے جو آپ نے بندوں کے لئے بیجا تھا لیکن میری بدقسمتی کہ میں اس کو پڑھ نہ سکا لیکن اب میں اتنا کام کرتا ہوں اس کو کھول لیں اور ہر سطر پر انگلی پھیر کر کہیں کہ پیارے اللہ یہ سطر بھی بہت ہی برحق ہے یہ بھی برحق ہے یہ بھی برحق ہے اس طرح سے چند صفوں پر کم سے کم اپنا ہاتھ تو پھیر لیں اور جو پڑھ سکتے ہیں لیکن اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہیں ان کے لئے تو بشارت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو دگنا عجر ملے گا ایک اٹکنے کا عجر اور ایک پڑھنے کا عجر اور جو حضرات قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں تو وہ کم سے کم روزانہ اپنا معمول یہ بنائیں کہ ایک پارے کی تلاوت کریں اور اس سے بہتری ہے کہ تین تین پارے کی تلاوت کریں اور جو اس سے بھی بہتری ہے کہ دس پارے دس پارہ ایک دن دس پارہ دوسرے دن دس پارے تیسرے دن تو تین دن میں آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا اور مہینے میں آپ کے تین دس قرآن پاک مکمل ہو جائیں گے اسی طرح سے جو حافظ قرآن ہیں جن کو اللہ نے قرآن پاک کی دولت سے نوازہ ہے حفظ کیا ہے وہ چونکہ ترابی میں سناتے ہی ہیں تو وہ یہ نیت کریں کہ ہم جو سبق یاد کر رہے ہیں تو فی صفحہ کم سے کم تیس بار دہرائیں تو ان کو تیس قرآن پاک پڑھنے کا عجر ملے گا قرآن پاک یاد بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں اتنا قرآن بھی ادا ہو جائے گا اسی طرح سے ہماری جو مستورات گروہ میں ہیں وہ بھی تلاوت کا احتمام کریں اور عام طور پر جو ہماری مستورات گروہ میں خدمت کرتی ہیں تو وہ بے نیت ہی کرتی ہیں ان کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ سمجھتی ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں پکانا ہے ہمیں کھلانا ہے لیکن اگر وہ اس بات کی طرف دیان دیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس کھلانے آپ کے اس پلانے پر آپ کو کتنا عجر دیا ہے اللہ نے کتنا احسان فرمایا ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو انسان کسی روزے دار کا افطار کرائے اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے برابر اس افطار کرانے والے کو عجر عطا فرمائیں گے اتنا عجر دے دیں گے فرض کیجئے آپ گھر میں پکا رہی ہیں اور گھر میں دس افراد ہیں تو دس روزے داروں کا ثواب آپ کو شام کو اکٹھا ملے گا لیکن روزے دار یہ نہ سمجھے کہ ہمارے روزے میں سے کچھ کمی ہو جائے گی اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کہ اس کے عجر میں اس کے ثواب میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں کی جائے گی ساتھ میں اتنے روزے کا عجر آپ کو مل تو آپ کو تو دگنا کیا دس گنا عجر مل رہا ہے مگر بات یہ ہے کہ ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی ہے ہم یہ سمجھ کر یہ رمضان میں خدمت کریں کہ اللہ کے محبوب نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے اللہ ہمیں یہ انعام دیں گے اگر آپ اس نیت سے خدمت کریں تو دیکھیں انشاءاللہ ورحمان آپ کی خدمت میں اور اور جو ہے آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اور آپ کو جذبہ اور آپ کو شوق عطا کر دے گا خدمت کرنے کا اور آپ سمجھیں گے کہ میں جو یہ خدمت یہ ڈیوٹی نہیں بلکہ اس پر مجھے عجر ملے گا اسی طرح سے اس مہینے کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کیا کریں ایک دوسرے کی خدمت کیا کریں اور ایک دوسرے کی معاونت کریں ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سبر کا بھی مہینہ ہے اس میں گناہوں سے آدمی خاص طور پر اپنے آپ کو بچائے خاص کر موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے انٹرنیٹ کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک میں کم سے کم موبائل کا استعمال کریں کم سے کم موبائل کی طرف توجہ کریں بلکہ سارا اپنا اکثر وقت جو ہے وہ عبادات میں گزریں آپ چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں دیکھیں اللہ کا کتنا احسان ہے اللہ تعالی نے کتنا عجر بڑھا دیا ہے آج رمضان المبارک میں آپ نے ایک درود پاک پڑھا عام دنوں میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ معاف ہوں گے دس درجات بلند ہوں گے لیکن رمضان میں اس کا عجر جو ہے ستر گناہ زیادہ ہوگا تو آپ کو ایک درود پاک پڑھنے پر دس ضرب ستر سات سو نیکیاں ملیں گی سات سو گناہ معاف ہوں گے اور سات سو درجات بلند ہوں گے اللہ کے خزانے جو ہے وسیع ہیں قرآن حکیم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں پھر آپ نے خود مثالت کے طور پر فرمایا فَلَا أَقُولُ عَلِفْ لَامْ مِيمْ حَرْفٌ میں یہ نہیں فرماتا کہ عَلِفْ لَامْ مِيمْ ایک حرف ہے بلکہ ایک عَلِفْ ایک حرف ہے لَامْ ایک حرف ہے اور مِيمْ ایک حرف ہے تو عام دنوں میں اس پر ہمیں تیس نیکیاں ملتی ہیں اور رمضان میں رمضان میں ہر حرف پر ملیں گے آپ کو ستر ضرب دس ست سات سو نیکیاں تو عَلِفْ لَامْ مِيمْ پڑھنے پر آپ کو اکیس سو نیکیاں ملتی ہیں کتنا اللہ کا احسان ہے یہ کیسا خزانہ ہے جو اللہ نے کھول دیا ہے تو اس طرح سے اپنے آپ کو مشغول رکھیں اسی طرح سے مال جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خوب خرج کریں اور اس پر آپ کو عجر ملے گا ایک روپیہ رمضان میں خرج کرنے پر ایک نفل ہے یہ نفلی عبادت ہے ایک روپیہ آپ نے خرج کیا ایک فرض کا اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عطا فرمائیں گے اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک فرض کا عجر کتنا ہے فرض کیجئے ایک آدمی کے اوپر زکاة لازم ہے ایک سو روپے یا ایک ہزار روپے وہ رمضان کے علاوہ ایک ہزار روپے اس کے اوپر زکاة لازم ہے یہ بندہ ایک لاکھ روپے صدقہ کر رہا ہے لیکن زکاة کی نیت نہیں کر رہا تو اس ایک لاکھ سے وہ ایک ہزار روپے آدھا نہیں ہوگا بلکہ ایک لاکھ کیا ایک کروڑ بھی دے تب بھی وہ ایک کروڑ اس ایک ہزار روپے کے برابر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ ایک ہزار روپے فرض ہے اور یہ ایک کروڑ جو آپ خرج کر رہے ہیں یہ نفل ہے نفل فرض کے برابر نہیں ہو سکتا مگر اللہ کا احسان کہ رمضان المبارک میں آپ کی نفلی عبادت کو فرض کا درجہ دے کر فرض کا عجر آپ کو عطا کریں گے اور ایک فرض پر ستر فرضوں کا ثواب آپ کو ملے گا گویا ہے کہ اگر رمضان میں آپ نے ایک ہزار روپے زکاة کا عدا کیا تو ستر ہزار زکاة دینے کا آپ کو عجر ملے گا ستر ہزار فرض گویا ہے کہ آپ نے عدا کیے لیکن زہن زمن میں ایک بات عرض کر دوں زکاة کے سلسلے میں عام طور پر ہم زکاة دیتے ہیں ہر ایک اپنی حیثیت سے خرج کرتا ہے صدقات خرج کرتے ہیں اپنی اپنی حیثیت سے اللہ نے جس کو جو حیثیت دی ہے وہ خرج کرتا ہے مگر مال کے معاملے میں ایک بات بہت ہی اہم ہے جو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں دیکھئے زکاة کا اصل مسرف جہاں زکاة خرج کی جائے وہ سب سے اصل بہترین مسرف اس کا اپنا رشتہ ہے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون محتاج ہے اس پر خرج کریں اس پر آپ کو دگنا عجر ملے گا ایک زکاة ادا کرنے کا عجر ملے گا اور ایک اس رشتے کو جوڑنے کا عجر ملے گا عام طور پر ہمارے ذہنوں سے یہ بات جو ہے اوجل ہو جاتی ہے ہم اداروں میں زکاة دیتے ہیں بہت مبارک بات ہے اداروں میں زکاة دیں یتیم خانوں میں زکاة دیں لیکن اصل مسرف جو آپ کا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے اس پر آپ کو عجر بھی دگنا ملے گا ہمارے ہاں ایک دوست نے کبھی سنایا کہ ایک بندہ ایسا تھا کہ اس کو کوئی تکلیف ہی بہت سخت بیماری تھی اور اس پر کافی پیسہ بھی خرج ہوتا تھا اس کو کئی بار کہا بھئی اس کا علاج کرو علاج کرو لیکن وہ ہر بار یہی کہتا تھا کہ جی اتنی گنجائش نہیں ہے تو وہ بندہ کہہ رہا ہے میں دیکھتا تھا اسی کے اپنے رشتہ دار اس کے بھائی اس کی بہنیں اتنا زکاة دیتی تھی اتنا زکاة دیتے تھے کہ وہ اس کے لئے بچارے کے اس کے علاج کے لئے کافی ہو جاتا یہ بچارہ محتاج تھا لیکن کبھی ان بھائیوں کے کبھی ان بہنوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہمارا بھائی بھی محتاج ہے ہم اس پر خرج کریں ہم اس چیز کو ہم ثواب اور نیکی سمجھتے ہی نہیں ہیں حالانکہ یہ اہم نیکی ہے اہم ثواب ہے اس پر عجر ملے گا ہاں زکاة کے معاملے میں تو اتنا تیہ ہے کہ زکاة جو ہے وہ بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا اسی طریقے سے بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں اور پر آپ خرج کریں اور ایک مسئلہ اسی طرح سے سادات ہوں تو سید ایک دوسرے سید کو زکاة نہیں دے سکتا اس لئے کہ سادات کے لئے زکاة لینا اور ان کو زکاة دینا منع ہے ان کے اوپر تو خرج کریں آپ اپنا بہترین مال آپ اپنا حدیعہ ان کو پیش کریں ان چیزوں کی طرف ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوتا ہے رمضان بہترین موقع ہے آپ کو اپنے رشتوں کو جوڑنے کا لہذا خوب خرج کریں اللہ کے راستے میں بھی خرج کریں اور اپنے بھائیوں پر اپنے بہنوں پر خرج کریں جو محتاج ہوں جو ضرورت مند ہو ان پر خوب کسرت سے مال خرج کریں اور اپنے آوقات کی بہت ہی حفاظت کریں اسی طریقے سے کچھ کام نہ کرنے کے ہیں مثلا غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں غیبت نہ کریں بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچائیں کانوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں ہاتھوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اس کی مثال ہمارے بزرگ دیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی بہت شدت کی گرمی میں گاڑی میں جا رہا تھا ہے اور اس نے فل ایسی آن کر لیا لیکن یہ دائیں طرف کی کھڑکی کا شیشہ بھی کھول دیا بائیں طرف کی کھڑکی کا شیشہ بھی کھول دیا پیچھے کے شیشے بھی کھول دئے ایسی اپنا کام کر رہا ہے لیکن وہ گاڑی کبھی تھنڈی نہیں ہو سکتی کیونکہ شیشے کھلے ہوئے ہیں اسی طریقے سے رمضان کا نفع مل رہا ہے رمضان سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے مگر آنک کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے زبان کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے کانوں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے ان چیزوں کی بھی حفاظت اور سیکھیں کیسے ان کی حفاظت کریں آج رمضان میں ہم حلال کھانے سے بچ جاتے ہیں حلال کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں کل یہی سبق ہم کو سکھائے دے گا کہ اب ہم حرام بھی نہیں کھائیں گے مشکوک بھی نہیں کھائیں گے مشکوک کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھائیں گے آج ہم رمضان میں اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ عادت بن جائے گی انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنی زبانوں کی حفاظت سیکھیں زبان کے گناہ کے بارے میں تو عجیب اللہ نے کلام فرمایا کہ ایسا گناہ ایسا گناہ اور اسی زبان سے سرزد ہونے والا گناہ جسے غیبت کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا لا یقدب بعضکم بعضا کہ ایک دوسری کی غیبت مت کیا کرو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے کوئی اپنے مردار مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو جتنا اس کو ناپسند کرتے ہو اتنا اس غیبت کو ناپسند کرو حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت جو ہے زینا سے بھی بتر ہے قالو کیف الغیبت اشد من الزینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیبت جو ہے وہ زینا سے بتر کیسے ہے آپ نے فرمایا صاحب الزینا یتوب فیتوب اللہ جو اس سے زینا صادر ہو جائے یہ بڑا گناہ صادر ہو جائے وہ توبہ کرتا ہے اور ایسی توبہ کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ایک بزرگ نے واقعہ سنایا کہ ان کے پاس ایک نوجوان آیا اس سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا اور پھر توبہ کی توبہ کے کلمات پڑے اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو حضرت فرماتے تھے میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا جاؤ چلو نماز پڑھاؤ کہا اس نے نماز پڑھائی اور ایسی نماز اتنا رویا اتنا رویا سلام پھرنے کے بعد کہا حضرت اب زندگی میں ایسا گناہ میں کبھی نہیں کروں گا دیکھیں جناہ گناہ ہوا لیکن توبہ نے اس گناہ کو معاف کر دیا لیکن غیبت کے بانے میں فرمایا اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی اور وہ توبہ کرتا بھی نہیں وہ کہتا ہے کروں کیوں اسے میں نے کوئی جھوٹ تھوڑے بولا بھئی میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں اس میں یہ عیب ہے اسی لئے تو بیان کر رہا ہوں میں اس کے موں کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں گویا ہے کہ اس کو ندامت نہیں ہوتی وہ گناہ کرنے والے کو ندامت ہوتی ہے اور توبہ نام ہی ہے ندامت کا توبہ نام ہے ندامت کا لیکن غیبت کرنے والے کو کبھی ندامت نہیں ہوتی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اوقات کی حفاظت کریں اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرج کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے اللہ جو اپنے نیک بندوں کو اور اپنے پیارے بندوں کو اللہ تعالیٰ جو اس رمضان میں عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کے بھی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین